نمشہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوابت ہے آج ہمیں ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر 38 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کرت نکل کے آتے ہیں ان کا کوششن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اپنی کلینک چلانا چاہتی ہیں کیا ایک لاکھ روپیہ مہینہ کما پائیں گی یا نہیں کما پائیں گی اور ایک اور بچہ کیا وہ اب ہو سکتا ہے وہ بھی یہ جاننا چاہ رہی ہیں اور ان کی انسٹرکشن یہ ہے کہ ان کے پیچھے کا مت بتایا جائے یعنی 38 سال سے پہلے کا نہیں بتایا جائے کیول اس کے بعد کا بتایا جائے دیکھو میں سب آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے ہر ایک جو لائن ہے نا انٹرکنیکٹڈ ہوتی انٹرکنیکٹڈ اب جیسے یہ ٹکے کا پام ریڈر تو ہوں نہیں میں کہ میں یہ بول دوں ملٹیپل انکم ہے یہ ہے اب اسی کے ساتھ سٹڈی سے ریلیٹڈ سب چیزیں لکھی ہیں کب سے لے کر کب تک آپ نے کیا کیا کام کرا کون کون سی سٹڈی کری کون سا کورس کیا آگے کیا کیا یہ سب کچھ یہاں پر منشن ہوتا ہے اگر یہ میں نہیں بتاؤں میں یہ کہہ دوں اب میں انیلیسس کروں گا میں آپ کا وہی کر رہا ہوں انیلیسس میں تو وہی کر رہا ہوں لیکن 38 سال کے بعد میں ایکزیکٹ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے پس وہی نارمل چیزیں کی ہردہ ریکھا کیا کہتی ہے اور مائنڈ لینڈ کیا کہتی ہے تو آپ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا یہ کیا قارن ہوتا ہے کی پیچھے کا مت بتائیں میں نے آپ سے دس سال اور تیرہ سال کبھی پوچھا آپ نے مجھے کوپرٹ نہیں کرا نہیں نہیں وہ سب کس ٹھیک چل رہا تھا ایسا ویسا ساری چیزیں کوئی کوپرٹ نہیں کر رہا میں تب ہی سمجھ گیا کہ آپ نہیں پیچھے کا چاننا چاہ رہے ہیں میں نے تو ساری چیزیں آپ کی پڑھ لی ہیں بٹ ایسے یہ مجھے بھی مجھا نہیں آتا جب یاد رکھئے گا یہ دبا رہے گا میں نے کتنی باری آپ سے کہا یہ دبا ہوا ہے کتنی باری کا یہ انگوٹھا آپ دور رکھو دور رکھو دور رکھو دور رکھو مصیبتیں نہیں پیچھا چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی ملانک تین ہو آپ ملانک تین ہو آپ اور یہ ڈسٹرپڈ ہے آپ کا گروہ ڈسٹرپڈ ہے گروہ کس چچھ کو بتاتا ہے پریوار کو بتاتا ہے ترقی کو بتاتا ہے گھر کو بتاتا ہے بتاتا ہے سٹڈی کو بتاتا ہے اور یہ ایریا رہو کا ایریا ہے یہ دبا رہتا ہے یہ جتنا میرے ایک آج جب آپ کا یہ آئے گا اس سے ایک دو تین پہلے ریلیز ہو گیا ہوگا تھم پر میں نے پورا بنایا ہے کہ یہ تھم کہتا کیا ہے دو تاریخ کو ریلیز ہوگا وہ تو اس کا نیچر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے یہ نہیں رکھتے اس طریقے سے سوچ نیرو مینڈڈ ہوتی ہے جیسے آپ نے کوششن پٹا کرتا ہے سر پیچھے کا رہن دو آگے کا بڑھاؤ آگے کا بتاؤ آگے کا بتاؤ نہیں پیچھے کا نہیں جانا یہ کیا ہے کنزرویٹیو ہو جاتے ہیں روڑی وادی ہو جاتے ہیں اسے بدلاغ نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اب جب ایسا آپ نے کہا ہے تو وہی کرنا پڑے گا ہتھیلی پہلے آپ کا ملانک دیکھ لیتے ہیں آپ کا ملانک جو ہے وہے تین نکل کے آیا ہے کسی وقت کا اگر ملانک تین ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ گرو ہوتا ہے یہ لوگ بدیمان ہوتے ہیں ساسا پہنتی بھی ہوتے ہیں انٹیلیکچول فیلڈ میں بہت اچھا کرتے ہیں جہاں پر بدی کا پریوک ہوتا ہے لو میں سکشہ میں رازنیتی میں رازنیتی میں کنسلٹینسی کی فیلڈ میں فلم ڈیریکٹر سکپٹرائیٹر اور ان کی طاقت ان کی بدی ہوتی ہے اور ان کی مائنڈ لائنڈ جیسے کہا جاتا ہے اور کمجوری ان کا اہنکار ہوتا ہے پیٹ کے روگ انہیں لگتے ہیں جندگی کا کھل کر مجھا لینا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی جرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں مہتفکانشی ہوتے ہیں اپنی مہتفکانشاہ کو پورا بھی کرتے ہیں اور وقتت پرباب شالی ہوتا ہے بال جھڑنے کی پرابلم رہ سکتی ہے عمر کے ساتھ آدمی موٹا ہوتا رہتا ہے کیچنگ پاور اچھی ہوتی ہے کسی بھی ستان کو ایک باری دیکھ لے تو بھولتے نہیں ہیں ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں میٹھی وانی ہوتی ہیں خوش مزاز ہوتے ہیں دوسروں کو خوش رکھتے ہیں پڑھائی بیچ میں اگر ایک باری چھٹ جائے تو بہت دکت آتی ہے نیا کچھ کرنے کی سوچتے ہیں ریسرچ میں بھی جاتے ہیں اور ڈیزائننگ میں سکشاہ میں سفل ہوتے ہیں سرکاری نوکری میں سفلتا پاتے ہیں پوجہ پارٹ میں سفل ہوتے ہیں امبیشن بہت ہوتی ہیں اپنے کام کی بدولت آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی اور آنی چاہتے ہیں اب لمبی جاترہ کرتے ہیں دھن بھی کماتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں سیوہ بھاوی بھی ہوتے ہیں اور سکھی ویوائیت جیون ہوتا ہے کی بے شرط پہلے کہیں افیار اپنا ہوتو دوسروں ایسے لوگ دوسروں کی مدد بھی کرنے والے ہوتے ہیں اور سیوہ بھاوی بھی ہوتے ہیں ویوادوں سے دور رہتے ہیں دھارمک بھی ہوتے ہیں اور اپنی دھارمکتہ عمر کے ساتھ بڑھتی بھی رہتی ہیں ترک شکتی اچھی ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی کی بات کرو تو ایک چار پانچ چھے اور ساتھ کے ساتھ دوستی اچھی رہتی ہے یہ تو ملانک تھا ان کا چیکھیں اب یہ ہتھیلی ریکٹینگلو شیپ ہے اگر فیکٹینگلو شیپ ہوتی ہے تو جیو کا بیٹھ کر اور بول کر کماتا ہے چوڑی ہے بہنتی ہوتا ہے دیکھیں اب دیکھو انگلی یہ جو کنیسٹرہ انگلی ہے اور یہاں لگ بگ لگ بگ برابر پوزیشن پہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں اس سے فرق کیسے پڑتا ہے آپ ڈاکٹر ہو آپ کے ساتھ دو جگہ چھوڑ کر ایک اور شاپ آ جاتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے اب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آپ کے اندر وہ گن اگر اس کی اگلی یہاں ہوگی وہ زیادہ شارپلی چیزوں کو لے لے گا پرتیس پردہ میں آپ پیچھے ہٹ جاؤ بس یہی ہے جاؤب میں یہی چکر رہتا ہے ویسے انٹیلیجنسی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے فرس فیلنج بڑا ہے آدمی بڑا باریکی سے سوچنے والا وقتی ہوتا ہے بڑا باریکی سے سوچتا ہے یہ چوڑی ہے یہ یہاں سے پتلی ہے یہ ڈسٹرپڈ رہے گئی رہے گئی یہ ڈسٹرپڈ رہے گا اس سے ریلیٹڈ جو بھی پلس پوائنٹ ہے وہ سب مائنس ہو جائیں گے سب مائنس ہو جائیں گے گروہ کس چیز کو بتاتا ہے پریوار کو سکشہ کو دھرم کو ترقی کو اس سب اس کو بتاتا ہے ان سب میں کہیں نہ کہیں ڈسٹرپڈ بیماری اس سے ریلیٹڈ لگے گی تھائرائیڈ تھائرائیڈ کی لگنا فیٹی لیور ہو جانا یہ ساری بیماریاں ایسیڈٹی کا رہنا اور یہی کارن ہوتا ہے اس کا یہ کمجور اور اس کے بعد دیکھو اب یہ منگل نہیں پتا لگ سکتا نہیں پتا لگ سکتا ہر فوٹو میں آپ کا یہی آتا ہوا دکھائی دے یہ جب بھی یہ کمجور ہے تو یہ یہ امپیکٹ یہاں پر بیماری یہ یہاں پر یہ یہاں پر یہ کیا کرے گا منگل کے قارن روک سے لڑنے کی شکتی منگل دیتا ہے یہ کمجور ہے تو یہ سب جگہ جو بیماری اس سے ریلیٹڈ ہوگی لگتی رہی ہے ٹھیک ہے انگوٹھا آپ کا فرس فیلنج نوکیلا ہے بل پاور سیکنڈ فیلنج بڑا ہے ڈائیمیٹر بہت چوڑا ہے بہت چوڑا ہے پامیسٹری میں تو اسے صحیح نہیں کہتے ٹھیک ہے چتور چلاک آدمی ہوتا ہے ٹھیک اب تھوڑا سا کلوز اپ لے لیتی اب دیکھو یہ ہے بودھ کا پرد ٹھیک ہے یہ اچھا سپیس لیے ہوگا ہے نو ڈاؤٹ پر ڈسٹرپ لیکن اچھا ہے میں نے اسی کو دیکھ کر کہا کہ آپ گلتی کر رہے ہیں آپ کو ٹیچنگ لائن سے ریلیٹڈ کہا تب آپ نے کہا کہ سر میں میں نے اسی میں پروسٹریجویشن کی اور میں نے کسی جگہ پر ٹرائی کری کالیج میں پر لیکن میری وہاں پر اسسسٹنٹ پروفیسر کی جاب نہیں لگی یہی میں نے کہا تھا آپ کو لگ بگ لگ بگ پچھلے سال آپ نے ایک اپورچنٹی ملی تھی کری ہاں ملی تھی لیکن نہیں ملی تو میرا کہنے کا کیا مطلب تھا کہ یہ ایک آپ کا بدھ جو ہے یہ آپ کو وہ پروفیسر بننا کالیج میں یا کہیں ٹیچنگ کے لیے یہ آپ کو مدد دے گا پوچھو کیوں اس کے پیچھے لازک کیا یہ آپ کا گروہ کسی بھی ڈاکٹر کا کسی بھی ڈاکٹر کا گروہ یہ ہے اس کی کلینک چل نہیں سکتی لکھ لیجئے میری بات میری لٹھ لیجئے جیسے میں نے آپ کو منع کر دیا منع کر دیا آپ کی ریکھائیں بتا رہی ہیں اسے نہیں لے رہا میں یہ ٹکے کی پامیسٹری اسے نہیں لے رہا کیونکہ اس میں تو بہت کچھ ہے پر لیکن مجھے بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے پیچھے کا نہیں بتانا یہاں پر تو بہت کچھ ہے سیتی سال تک چھتی سال تک تو بہت کچھ ہے لیکن مجبوری یہ ملی تھوڑا سا براڈ بائنڈڈ بننے کی کوشش کرا کرو آپ لوگ نہیں تو انیلیسس میں کوئی مجھا نہیں کوئی مجھا نہیں کوئی مجھا جو فیوچر کسی دن پاسٹ بنتا ہے فیوچر بھی کسی دن پاسٹ انتالیس سال اگلے سال پاسٹ ہو جائے جب آپ چالیس سال وہ پاسٹ بن جائے تو اس لیے کسی بھی ڈاکٹر کا اگر گرو پروت شٹرانگ ہے وہ میٹھی کولی دے دے نا کسی کو ایک چینی پکڑا دے اور کئے ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گا definitely ٹھیک ہو جائے میرے تو گھر پہ سب لوگ ڈاکٹر ہیں وہ تو میرا بھی ایڈمیشن بیڈیس بیشل آف ڈینٹل سیزری میں ہوا تھا وہ لانو پر صاحب نے ڈی ایفلیشن کر دیا تھا تو مدہ یہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کا اگر سٹرانگ ہوتا ہے گرو پروت اس کی کلینک چلے گی چلے چلے اور چلے گی یہ تو دکھتے لاتا ہے بہت دکھتے لاتا ہے ٹھیک تو اسے کہہ رہا تھا اور باقی ساری ریکھائیں ہیں ان کو دیکھ کر بتا رہا تھا اچھا اب یہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ ایک لائن ہے نہیں یہ ایک لائن ہے یہ چھوٹی یہ بڑی چھوٹی جب یہ ہوتی ہے اور آپ کی ترقی بھی ایک چول کی ترقی ہے وہ آپ کی 53 سے نکل کے آئے گی ٹھیک ہے ویسے 49.1 سے شروع ہو جائے گی پہ لیکن 53 سے نکل کے آئے گی ہم کیا کہتے ہیں جس کسی کو یہاں پر زیادہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں ہیلنگ پاور سپولتے ہیں اسے کہتے ہیں سائنس لینی چاہیے یہی کہا جاتا ہے نہیں یہی کہا جاتا ہے تو مدہ کیا ہے مدہ تو یہ ہے کہ یہاں پر کچھ پروبلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اب میں اس کے لئے شما چاہوں گا کیونکہ دیکھو ایسا ہے یہ سور پروبلم بہت کچھ بتا رہا ہے بہت کچھ بتا رہا میں کیا بتاؤ اس میں یہ ترقی کی ریکھائیں ہیں یہ یہ ترقی کی ریکھائیں نہیں ہیں نہیں ہیں یہ 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 جو ریکھا ہے یہ میں مان سکتا ہوں لیکن یہ 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 اور یہ ریکھائیں میں نہیں مان سکتا یہ اور یہ اگر بن گیا ہے یہ پر سکوائر بننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ چھوٹے تو یہ کوئی سکوائر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بڑا فیلہ ہوا کام ہوگا اور آپ نے اس کی وجہ سے کلینک کھول لیا ہوگا یا یہ کہ کہتا گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اگر وہ کچھ بننے کی کوشش کرے یہ بڑا سا کچھ بھی بننے کی کوشش کرے تو یہ کیا کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ٹرانسفر کو دکھاتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو میں آپ شفٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو یہ اس کو دکھاتا ہے لیکن یہ بہت کچھ بتا سکتا تھا اس کے لیے معافی چاہتا ایک ویڈیو اور بنا تھا ان فیمیل نے بھی مجھے رسٹکٹ کر دیا تھا پیچھے نہیں تو پھر مجھ سے انہوں نے کہا تھا میں سیٹسفائیڈ نہیں آپ کی پریڈکشن سے کیوں آگے کا بتا رہا ہوں اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں نیگٹیو ہاتھ آیا تھا اس لیے اگر پاسٹ میں بتا دیتا تو آپ کو پتا لگتا کہ ہاں یکتی تو صحیح بول رہا تو آگے ابھی صحیح ہوگا آپ نے کمپٹ نہیں کرا مجھے بلکل بلکل بھی نہیں کیا میں اس کے لیے معافی چاہوں گا ٹھیک ہے یہ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے یہ ترقی کی ریخ ہیں تو وہ نہیں ہیں اس لائن کو چھوڑ کر کوئی بھی ترقی کی ریخ نہیں ہیں ٹھیک اب یہ 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 پر یہ ستھائی ریخ ہے یہ دے گی آپ کو یہ آگے بڑھنے کے لئے پیلت کرتی ہے آپ آگے بڑھتے ہو ہمت نہیں ہارتے ہو یہ وہ ریخ آئیں ٹھیک ہے اب دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا یہ 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 ہے یہ اہنکار آتا ہے دو رکھا ہو گئی یہ ایسا کچھ نہیں یہ یہ کی کلکولیشن جو ہے بہت کچھ بتا رہی ہیں بیالیس سال بتا رہی ہیں آپ کی اور پینت الیس سال بتا رہی ہیں یہ جب میں جاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ریکھاؤں کا مطلب کیا ہے بیالیس اور پینت الیس آپ نے جو ابھی پیٹس شروع کر یا ہے یہ چلے گی نہیں آپ نہیں چلے آپ آپ اسے کھیج سکتے ہو پینتالیس سال تک لیکن بیالیس کے بعد سے ہی آپ کا مائنڈ ہوگا کہ نہیں 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 آپ کے پاس اپورچرٹی ٹی ٹو کی آئی ہوئی ہے اس ٹو تک آپ نے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ اپنی آگے لائف کو بڑھانا ہے اور فورٹی سیون میں پھر چینج دکھائی دے رہا دکھانو ٹھیک ہے بہت کچھ ہوتا ہے یہاں کی کلکولیشن جو ہوتی ہے اس سیڈ کی آپ نے کیا پڑھائی میں سٹرگل کری کیسے کیسے آپ کی لائف میں کیا کیا موڑ آئے وہ سب کچھ یہاں پر انکت تھا یہ ڈسٹراب ہے یہ ڈسٹراب ہوتا ہے تو دکھت دیتا ہے ہر جگہ میں ترقی تک میں دکھت دے گا تھوڑی سی فیماریوں میں بھی آپ کو دھیان رکھ نا پڑے گا ٹھیک ہے anyway میں کیا بتاؤ پر چلو چھوڑو باقی منگل جو ہے اب تھوڑا سا انگوٹھا ہٹا ہے منگل تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ڈسٹراب دکھائی دے رہا ہے یہ جیسے جیسے ادھر ہوئے گا اپنے آپ پتہ لگنے لگ جائے گا یہ ڈسٹراب ہے اور یہ تو بلکل ڈسٹراب آگے چبتے اب دیکھو انگوٹھے کو آپ اس طرح کر دو کہ یہ پھولتا رہے گا آپ کو گئے منگل اُبھرا ہوا یہ آگوٹھے کی وجہ سے ہے یہ تھوڑا سا شکر آپ کا ڈسٹراب چل رہا ہے اس کا اپنے گرو کا اپنے سورے کا اپنے 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 لینے ہی لینے ہے تین اپنے آپ کہا میری بھاگ رکھا ٹوٹی ہوئی ہے اس کی آرہا ہے دونوں ہاتھوں میں دکھا دوں یہ کیا ہے یہ رکھائیں کیا بنا رہی دیکھو میں ہر چیز کو انٹر کنیکٹڈ کر کے چلتا ہوں یہ بھدر رکھائیں ہوتی ہیں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ پتا کے ساتھ ٹھیک ہے ان سب کیا ریلیشن دکھایا جاتا آگے یہ رکھا کیوں نیچے آرہی ہے تب ہی میں نے کہا کی کیا آپ کے بھائی یا بہن ہیں کچھ آگے جا کر سوچوں کے کچھ کام کرنا سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ ساجداری کرنا دکھت آئے گی کمر میں درد رہنے کی کمر سے نیچے نیچے اور کمر سے تھوڑا سا اوپر تک درد آپ کو رہی گی رہی جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی مانگل ہے ٹھیک ہے مانگل ہے تو یہاں پر بھی کھڑی کھڑی دھاریاں ہیں سب کچھ ہے چھوڑو ان چی کو بات کرتے ہیں ہم آپ کی ہردے ریکھا کی دیکھو ہردے ریکھا جو ہے یہ انگلیوں کے بیچ میں جا رہی ہے ایسا وقت اگر کہوں ہردے سے ساف ستھرا ہوتا ہے ہردے سے ساف ستھرا ہوتا اب پیسہ کمانا آپ نے کیا ایک لاکھ روپیہ میں کمانا چاہتی ہوں اس کے لیے یہ ٹکڑا یہاں سے شروع ہونا چاہیتا ہے یا یہاں سے شروع ہونا چاہیتا ہے یہاں سے شروع ہونا چاہیتا ہے چینجنگ آنا وہ ایک الگ میٹر ہے کہ آدمی اپنے سبح میں چینجنگ لے آئے پر لیکن ہردے ریکھا اگر شنی پروت سے شروع ہوتی ہے تب آدمی ان لوگوں سے ادھک پیسہ کماتا ہے جن کی یہاں پر ہوتی پہلی بات پامیسٹری میں سکھائی جاتی ٹھیک یہ تھوڑا سا ان کا نیچر اپنے پارٹنر کے پتی ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ دیں اب اس ریکھا کو سمجھ دیں یہ کیا ہے مائن لین دو جگہ سے ٹوٹی ہوئی یہ اور یہ یہ یہی کیلکولیشن میں نے آپ کو بتائی تھی آپ کے بزنس کے لئے اسی ٹائم پیرڈ پہ آپ نے شروع کر رہا ہے اور یہ سب ایکس پیڈیچرز بتا رہے ہیں آپ کے خرچے ہو جائیں ٹھیک ہے اب میں بتا رہا تھا آپ کو یہ ریکھا اب یہ دیکھو کیوں جڑی سب جڑی میں بتا سکتا تھا کہ شروعاتی ٹائم پیرڈ میں کیا کیا ہوا آپ کی نہیں فیلیر ہو جاتا ہے پارم ریڈر فیلیر ہے آپ کو سیٹیسپائیٹ ہو آپ ہو ہی نہیں سکتے میر سے ہو ہی نہیں سکتے نہیں ہو سکتے اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ یہ اگر جڑ کے نہیں چلتی دیکھو ایک تو پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے کیا کہتا اندر سے چلتی ہے تو کیا کہتا ہوتا ہے میرے ویڈیوز میں آپ پہلے سمجھا کرو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں چھوڑو اس چیز کو اب یہ ریکھا مائنڈ لین اگر گیپ لے کے چلتی تو وقتی اپنی جمعیداریوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ بچپن صحیح اپنی جمعیداریوں کو سمجھتا ہے اور نبھاتا دی تھوڑا سا اپنی چلانے والا ہوتا ہے جدی ہوتا ہے بہت لیکن جمعیداریاں ساری نبھائے گا یہ تو لاس دم تک رہے گا ان کے ساتھ لاس دم تک رہے گا ٹھیک ہے ابھی اسے کلوز اپ میں دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں گے ابھی کے بعد سے میں آپ کی لائف میں پورا سٹک چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی لائف 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 کوئی دکت نہیں آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اپنے گھر سے جتنا دور رہوگے میں ابھی بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فورمیشن کہتی ہے کہ جہاں اپورچنٹی ملے وہ گیدر کر لو مت دیکھو مت دیکھو ادھر سے اچھا ہے لیکن بیٹر آپ کا فورمیشن سے ہے ٹھیک ہے اینیوی اب ہم سٹھیک پاویشن پر چلتے ہیں دیکھو آپ نے کہا میرا فیچر بتاؤ پھر بھی میں نے آپ کو ایک سال پہلے ایک انڈکیشن دی کی آپ کو سیتیس سال میں ایک اپورچنٹی ملی ہوگی اور وہ ٹیچنگ لائن سے ہی میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے کہا ملی تھی دیکھو کیوں یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہ ہے آپ کا یہ ریخہ جیسے یہاں پر آئی اس ریخہ نے اس ریخہ کا ساتھ لے لیا لیکن یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ ٹچ کر دیا یہ نہیں کرنا چاہی یہ اچھی ریخہ نہیں ہے یعنی سر تو اس کا مطلب میرے ہی لائف میں آگے ہاں ہاں اب آپ نے کام شروع کرا 38 49 40 اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ پر ایک یہ ریخہ اور ایک یہ ریخہ سے اس مائن لائن پر ایک ٹرین کھنا دیا ہے اب اس نے کہا کہ یہ ایریا تک جو بھی آپ کا چلے گا وہ سب میں دھیرے دھیرے خراب کر دیں گی اب اس کو بھی سمجھتے ہیں کیسے کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دیکھو سمجھ یہ ایک چھوٹ یہ ہے اس نے نکلا یہ آگے کہاں تک جا رہا ہے یہ آگے یہ تک جا رہا اب اس کی کیلکولیشن نکال لو یہ آگے یہ تک پہنچ رہا ہے لیکن اس نے اس ریکھا کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا دیا یعنی بیالے سال تک تو آپ کی لائف میں آپ اسے کھی سکتی ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کو لاؤس کرائے گا ترقی کروگے لیکن لاؤس کرائے گا اگر آپ نے بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھا تو لیکن پھر آپ کیا کروگے یہاں پھر ایک آف شوٹ آیا ہو پھر آپ نے کرنا ہے پھر آپ کوشش اگر میں یہاں سے کیلکولیٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو تب آپ خود دیکھ لیجے گا کہ یہ اور یہ آف شوٹ کہاں تک لے کے جاتا ہے اور اس ایریا کے بعد سے یہاں پر یہ کہاں تک آ رہا ہے پھر آپ اسے کھیچوگے پھر اس کے بچ چھوٹا آف شوٹ ہے اسی چیز کو میں آپ کے لیفٹ ہینڈ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اب آیا ہوں میں سٹیک پہ اب میری چارج ہوئی ہے بیٹری پہلے تو چارج ہی نہیں تھی کیوں میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا لیکن آپ کو اپرٹ نہیں کر رہی تھی اب یہ دیکھو یہ جو ٹائم ہے اور یہ آپ 46 کا ہے میں نے آپ سے کہا 47 سے آپ کچھ چینج آئے گا آیا تو وہ کام جو ہے آپ 45 تک کھس سکتی ہیں اور 46 سے 47 سے چینج ہوگا ہوگا جو 49 تک ایکس پین جائیں گی یہ تک 49 9.1 سے 51 میں یہاں پر آپ کو ساجے داری میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہو کہ وہ بھی یہاں مینشن ہے سب بتاؤ دیں یہ دیکھو یہ ایک ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چھوٹا سا ٹرینگل ہے یوں کر کے یوں جا کر ایک ٹرینگل بن رہا اور یہ آگے جا رہا اب یہاں پر میں نے کہا کہ آپ ساجے داری میں کچھ نہ کچھ کرو کہ یہ بولا ٹھیک ہے تو وہاں سو سمجھ کے ڈیسیزن لینا کیونکہ وہ ریکھا ایک اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر ٹچ ہو رہی ہے اور ایک ریکھا یہاں پر آرہی ہے یہ نقصان کے لیے اس ریکھا نے اس کو ٹچ کر رکھا ہے تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا سچید کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے ہزبنٹ بھی اپنے بردر کے ساتھ اگر کرنا چاہئے تب بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھنا اس چیز کے لیے ٹھیک مدہ یہی ہے اب اس کے بعد سے آپ کی نائف میں یہاں کے بات سے یہ ترے پن ہے ترے پن سے آپ کی نائف میں کوئی دکت نہیں ہے آگے تک آپ کے سکسٹی سکس تک دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ ایک ایریا اس کے بعد پھر ایک یہ ایریا یہ آپ کا جو ہے سکسٹی سکس تک کوئی دکت نہیں ہے آپ کی لائف میں یعنی آپ اپنی لائف میں چیزوں کو بھی خرید ہوگے چیزیں بھی بنے گی اچھا ٹائم بھی آئے گا سب کچھ ہوگا آپ کی لائف میں پر لیکن آپ ہمت نہیں آر گے اتنا میں کہہ رہا ہو آپ کو کی لائف تک رکھا اور اگر آپ نے اسی ٹائم پی کو آپ کو جتنے ریزیوم ہے آپ کو بائی ڈوٹا ہے وہ آپ نے فلوٹنگ کر دیئے ہر ہر جگہ پر تب آپ کیا کر گے تب آپ کو مل سکتی ہے اس طرف بھی جانا ہے میں آپ کو ڈائیورٹ کر رہا نہیں تو آپ کی لائف یہ ہے یا پھر آپ وہاں پر اپورشنیٹ لو اور وہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پر ایک ہوتا ہے نا جیسے پروفیسر جو ہوتے ہیں ریگلر ہوتے ہیں ایک ہوتے تھوڑا سا بیچ بیچ میں انہیں ملتا ہے کام اور نہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے لئے بہت کچھ دے جائیں بہت کچھ دے جائیں بہت کچھ دے جائیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنا ہے رہی آپ نے بچے کی بات کری تھی دیکھو یہاں پر یہ رکھائیں جس ڈھنگ سے چل رہی یہ چل کرتی ہیں اس ٹائم پی رڈ پر جب آپ کی عمر جو نکل کے آ رہی ہے یہ دکھ دے گی بچے کے لئے گروہ آپ کا ڈسٹرپ چل رہا ہے شکر تھوڑا سا ڈسٹرپ ہے یہ کیا کرتی ہے بچے کو نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے کی کوشش ہوتی ہے ریزن ہے اسے چینج کرنا پڑے گا تھنڈی جن کی تاثیر ہوتی ہے وہ لینی پڑے گی ان سب کو دیکھتے رہو آپ آگے بڑھتے رہو اور نہ اچار کھانا ہے نہ کھٹی چیجے کھاتی نہ جنگ فوڈ کھانا نہ مرچ مسالے والے کھانے کھانے ہیں اور دونوں ہزبنڈ وائف میں کسی کو بھی کھان ہزبنڈ وائف ہزبنڈ وائف یہ ریکھائیں تھوڑی سی نقصان پچا سکتی تو تھوڑا سا اس طرف دھیان رکھنا پڑے گا اور باقی جو میں نے اپائے بتائیں ہیں وہ آپ کرو اور باقی یہ ساری چیزیں تو آپ کی ہاتھ میں تو منشن ہے کہ ہاں بچہ ہے ٹھیک ہے پڑھ لیکن دکت آئے گی یہ آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن تھا ٹھیک ہے آورال نشکرش یہ نکلتا ہے کہ 38 سال سے جو ابھی 37 سال کے والی جو بتائی تھی وہ 42 سال تک آپ کیپچر کر سکتے ہو اسی ٹائم پیرڈ میں جو آپ نے کلینک کھولا ہے وہ نہیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا اسے 45 سال تک کھیچ ہوگے اور پھر دوبارہ کچھ شروع کروگے 47 سے 49 میں وہ بھی ایکسپنڈیچر میں جائے گا پھر آپ اپنی لائف میں لیکن کمائی ہوتی رہے گی ایسا نہیں ہے کمائی نہیں ہوگی یہ لیکن اتنی نہیں ہوگی جو آپ نے کہ ایک لاکھ ہو یہ 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 نہیں پہنچ پاؤ گی اور اس کے بعد آپ اسی بیچ میں کچھ سازے داری کا کچھ اور بھی کام کرنا چاہوگے وہ چاہے گھر ہو یا کوئی اور بزنس ہو کسی کے ساتھ وہ میں نے منع رکھا ہے اور اس کے بعد آپ کا سکھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا اور اس میں اپ میرے سے شکر کا اپ 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 اگر انیلیس پسند دائیں پلیز لائک کمیٹ شروع دنی بات